موسیقی نمسکار پنچائتی راج چناؤ کو دیکھتے ہوئے آج لگا تار تیسری روچ پنچائت سمیتی سدس سے کی بھومی کا کیا ہے پنچائتی راج میں گاؤں گریب کسان مجدوروں کے کلیان کے لیے ان کی بھومی کا پر چرچہ کرتے ہوئے ہم سب چرچہ کریں گے کہ ہمیں اپنا پنچائت سمیتی سدس سے کیس کو لانا چاہیے آج کا وشہ ہے ہم لوگ گرام پنچائت سدس پر چرچہ کیے ہمارا مخیہ کیسا ہو اس پر چرچہ کیے آج ہم لوگ چرچہ کریں گے پنچائت سمیتی کی بھومی کا کیا ہے بیہار کے سبی بھائیو بہنوں لگا تار دو ہزار ایک سے دو ہزار اکیس تک بیش بھرس تک ہم لوگ پنچائت سمیتی راجے کو دیکھتے آ رہے ہیں لیکن جو ہم پیکاس سے گاؤں گریب کسان مجدروں کے ہیت کے لیے راج اور کیدر کی سرکار کرنا چاہتی ہے وہ دیکھتی نہیں ہے دیکھنٹی اس لیے نہیں ہے کس کے لیے دوسری سر پنچائت پرتنیدھی نہیں ہے بلکہ ہم آپ بھی ہیں اور سرکار بھی ہیں جنجا گرکتا کی ابحاو ہے سرکار کو جنجا رکتا افیان چلانا چاہیے جنکاری کی تھوڑی بہت کمی ہونے کے چلتے گاؤں گریب کسان مجدروں کے بیچ میں جاتیت کی شیما پڑھ گئی ہے اٹی پٹی گاؤں گریب کے لوگ جاتی بھاؤنہ میں بھا کر گلط سنگت بیاء کر گلط پرتنیدیو کا چناؤ ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مل کارن بھی ہے جو بکاس رکا ہوا راج کر سکتے دیش کے بکاس میں گاؤں کی بکاس میں کون کون سا یوجنہ لائے جائے اور اس یوجنہ سے گاؤں گریب کسان مجدروں کو لبھانویت کرنے کا جو جگہ ہے ہم نے بتا دیا ہے کہ وارڈ سبھا اور گرام سبھا یعنی گرام پنچایت سے بکاس سمبھو ہے گرام پنچایت جن پرتنیدیوں کو چوننے میں جدی گلتی کیجئے گا تو راج اور کندر میں کوئی بھی سرکار آئے گی گاؤں گریب کسان مجدروں کا بکاس نہیں ہوگا وہ بکاس تب ہوگا جب آپ گرام پنچایت کا نیرمان ٹھیک سے کریں گے لیکن اس کو اتنی بڑی ادھکار دے دیا سرکار تو جس کو سرکار ادھکار دیتی ہے وہ نیرنگ کس نہیں ہو جائے وہ سرکار وہ گرام پنچایت بے لگام نہیں ہو جائے تو لگام کسنے کا بھی سرکار کے اسطر سے اپائے کانون میں کیا گیا تو اس کے لئے پنچایت سمیتی کی گھٹن کی گئی گرام پنچایت کو اتنا عدھکار دے دیا گیا ہے کہ اگر پنچایت سمیتی سسکت نہیں ہوگا تو گرام پنچایت جدی گلتی کرتی ہے تو اس پر انکش لگانے کا پنچایت سمیتی کا نیرمان کیا گیا اور پنچایت سمیتی جو میمبر بنایا گیا اس میں لوگ سبھا کے سدس اس کے میمبر ہیں ویدھان سبھا کے سدس اس کے میمبر ہیں اور اس پرخند کے اندر جدی کوئی مل سی کا گھر ہے تو وہ بھی سدن کے میمبر ہو جائیں گے اس پرخند کے اندر کوئی راج سبھا کے سر سد ہیں تو بھی اس سدن کے میمبر ہو جائیں گے اور گرام پنچایت کو جو موخیا نیروا چیت ہو گئے وہ پنچایت سمیتی کے میمبر ہو گئے اور سی دھے پنچایت سمیتی کے لیے پرادیش نیروا چیتر سے جیت کر آتے جو لگ بگ 30 سے 40 ڈیپارٹمنٹ جو ہیں پنچایت سمیتی کے پدین میمبر ہیں ان کو vote دینے کا عدیقار نہیں ہے اس کے اندر مطمی بھاجن کے ستیتی میں جو پرادیش نیروا چیتر سے جو پنچایت سمیتی جیت کے آتے ہیں اس کو عدیقار آتا یعنی لوگ سبہ کے اندر بھارت کے پردھان منتری ماندری نریندر موضی ہو یا جو بھی ہو جو نیرنے ہوتا ہے گاؤں گریب کسان مجدور وں ماندری ویدھائی کو پنچایت سمیتی کا میمر بنایا گیا کیونکہ موخیہ کو ایمپلیمن کرنا اس لیے میمر بنایا گیا ہے جو بھارت اور راج سے پیسہ جاتی ہے پنچایت سمیتی میں بیٹھ کر یہ دیکھا جاتا ہے موخیہ ہمارے پیسہ کا دروبیوگ تو نہیں کر رہا تو اس کی سمیتشہ ہوتی ہے دیپارٹمنٹ پر چرچہ ہوتی ہے تو اب یہ اوٹتی ہے بیہار میں کوئی بھی لوگ شباہ کے سانسد یا راج شباہ کے سدس جو ہیں آپ بیہار میں ان کی سمیتشہ کبھی ہوئی کی ایک کتنے پیچایت سمیتی کی بیٹھ ک میں پیچایت سمیتی کی بیٹھ میں سانسد اپنے کو بیٹھنے میں ڈیمریلائیز محسوس کرتے ہیں تو جب وہ ڈیمریلائیز محسوس کریں گے تو بھارت اور راج کی جو پیسہ جا رہی ہے جن ہیت میں گاؤں میں پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے سانسد جی کو کیا پتہ بیدھائک آگر بیدھان سب ہمیں بھاسن دیتے لیکن پہنچ سمیتی میں نہیں بیٹھ یہ گاؤں گرین کسانوں کیلئی جو پیسہ جاتی ہے جدی آپ وہاں بائٹ تے تو آپ کے پدادھکاری آپ کے دوارہ پوشٹ کیا جاتا ہے چلتا ہے اس میں سانسد کا چلتا ہے کون ویڈیو رہے گا کون سیو رہے گا کون سی ڈی پی رہے گا کون کلیان پتہ دکاری رہے گا کون سکھ پتہ دکاری رہے گا یہ تو ماننی ست سلوک جائن کرتے ہیں تو آپ کا پتہ دکاری ہمارے کو ہی ادھکار ہے بیق تک لاب کی کور ست تو وہی ہے آپ ماننی بیدھائک سانسد ہیں آپ یہ کار دی جائے کہ بیردہ پیشن دینے کا تحایی آپ کو ادھکار ماننی بیدھائک جی اور سانسد جی کو کانون میں جن ہیت میں کام کرنے کا بیدھان سب اور لوگ سب ہمیں ادھکار ہے بیق تک لاب گاؤ میں پہنچ آنے کا ادھکار ان کی نہیں ہے ان کو منی کرنا ان اگر اس میں کوئی کمی ہے تو سوال اٹھائیے آپ کو ادھکار دیا گیا ہے 156 میں ماننی بیدھائک جی اور ماننی سانسد کو جدی کوئی پینچایت سمیتی کوئی گرام پینچایت بے لگام ہو جاتی ہے اپنے ادھکار کا در ادھکیو کرتی ہے پھنگ کرنے کا ادھکار ہے آپ پرستاو لائے بیدان سبب میں گرام پینچایت بھنگ ہوگی اور جدی آپ پرستاو لاتے تو پنچایت سمیتی کے اندر سات آستھائی سمیتی ہے سماج سمیتی ہے آپ کو شمان آستھائی سمیتی ہے تو یہ ساری سمیتی وہاں سکھچا سمیتی ہے سواست سمیتی ہے تو سات جو آستھائی سمیتی ہے تو سممند دیپارٹمنٹ کی سمیخشہ ہوتی آستھائی سمیتی پہ بیٹ کر کے تو آپ مانگ بیدھائی سانسوات مکھ پرشنالتی سب چلا جا رہا ہے مکھی میں چناؤ لگ بڑے نیتاؤں کو جو سماج میں پوری جنگ سماج کارجوں میں لگائے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پہنچائیت سمیتی میں آنا چاہیے جب تک پہنچائیت سمیتی آج بھی ہم کبھی بات کرتے ہیں تو پہنچائیت سمیتی سدس کو آج بھی یہ پتہ نہیں ہے بیرو کری سی اتنا حابی ہے اس راج پر پہنچائیت سمیتی سدس آج بھی موخی سے چھوٹا سمجھتے ہیں جب کی موخی سے کئی گونہ بڑا پد ہوتا ہے پہنچائیت سمیتی کا چونکہ گرام پہنچائیت کی جانج کرنے کا پروڑکشن کرنے کا ادھیکشن کرنے کا پہنچائیت سمیتی کو ہے چونکہ پہنچائیت سمیتی میں سمانہ ستھائی سمیتی بھی جو جنا آنکی اکشن سمیتی گر سگریٹری ہوتے ہیں ویڈیو اور ویڈیو ہی کاج پالک پتہ دکاری ہوتے ہیں اس لیے ویڈیو کبھی نہیں چاہے گا کاج پالک پتہ دکاری جائے چونکہ کاج پالک پتہ دکاری ویڈیو ہی ہے ویڈیو بھی وہ ہی ہے تو ویڈیو اور موکھی کا ریلیشن ہے لیکن کاج پالک پتہ دکاری جیسے ویڈیو کا نام ہو جاتا ہے یعنی پرموک پنچایت سمیتی جو بیٹھک میں آ جاتا ہے تو یہ اس جانج کرنے کا دکار پنچایت سمیتی کو انسور کرنے کا پرویکشن کرنے کا نیدکشن کرنے کا ہے تو یہ اس دیتی لانا پڑے گا بیہار کے مدداتاؤں کو اس لئے ہم کو اس میں 20 پرس ہو گیا اور دل میں کھشک ہے آپ گاؤں کا بیقاس اس لئے نہیں ہو رہا ہے کہ پنچایت سمیتی مونیٹرنگ نہیں ہو رہا ہے آپ کو پورے بیہار میں آستھائی سمیتی کا گھٹھن ابھی تک نہیں ہو ہے کون دوسی ہے کلکٹر لوگ کو نہیں سمیتی کی گھٹھن ہو گئی اور 25 تم ازتر پر انشارو پر پر اگر ازتھائی سمیتی پرخند کے اندر گھومنے لگے تو اسی دن سدھار ہو جائے گا لیکن ماننی ویدھائک اور ماننی سانسد یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں آستھائی سمیتی کام ہو جڑا اپنے ماننی ویدھائک سے پوچھئے کہ آپ بیدھان سبھا میں بیٹھتے ہیں 20 سمیتی سبھی بیدھائک کسی نہ آستھائی سمیتی کے میمبر ہوتے ہیں بیدھان سبھا بہس ہوتی ہے اور اس بہس میں پرستا پاس ہوتی آستھائی سمیتی میں جاتا ہے اور آستھائی سمیتی بیدھان سبھا کی کمیٹی بولتی ہے جیلا جیلا میں گھوم کر دیکھتی ہے اور پھر جو ریپورٹ لاتی ہے بیدھان سبھا سے کروائی ہوتا ہے پتھائی سمیتی ڈڑھتے ہیں پہنچ آیت سمیتی میں آستھائی سمیتی ہے تو آپ بیدھائک جی وہاں بیٹھتے سانسد ہے تو کی واسثہ سمیتی کا گھٹن کرے گا پیسا یہاں آیا تو یہ پنچ سمیتی کا جو مول کام ہے انسوار پرویکشن ڈرکشن یعنی گرام پنچ سکت بنانے کے لیے مکھی اور وار سدش اپنے راستے سے کانون سے بھٹک نہیں جائیں اگر بھٹک تے ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کے نام ہے پنچ سمیتی سدن اگر اس سدن میں مجبوط لوگ نہیں جائیں گے تو نشیط روح سے گرام پنچ آب کے ہاتھ میں نہیں رہے گی گرام پنچ بیل اگر کو کوئی نہیں روک سکتا ہے جو کہ گرام پنچ مجبوط کرنے کے لیے پنچ سمیتی کی سدن ہوتی ہے جیلا پرشت میں چرچ کریں گے 10 بجے تو آپ دیکھیں گے جیلا پرشت کو کتنی بڑی طاقت ہے یہ کل ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پنچ سمیتی شدن میں آپ سب سے میرا نیویدن ہوگا جی آپ جو ہے جو گاؤ میں لیکن پریاس کرنا چاہیے ہم بیہار کے تمام لوگوں کو پنچ سمیتی میں سب سے جو پڑھا لکھا لکھتی ہو آپ کے پنچ سمیتی اندر اگر چناؤ نہیں لڑتے ہو تو گاؤ گریب کسان مجدون کو دس کسان کا جتھا بنا کر بات کرنا چاہیے آپ پنچ سمیتی پہنچے گی نہیں تو راج اور کند سرکار بنتے رہے گی بگھرتے رہے گی اور پیسہ آتے رہے گا گاندھی کی سپنا آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں اس لئے آئیے ایک بار یہیں ہم اپنی باتوں کو رکھتے ہیں کل پھر دس بجے جیلہ پرشد سدر کی کیا بھومکہ ہوتی ہے اور جیلہ پرشد کی بھومکہ سماج نیرمان میں آج اپنے کو یہیں پر رکھتا ہوں چلیے سب کو نمشکار